مصطفیٰ آپ مہربانوں کی بھی بات سن رہے ہیں میں آپ کو اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار کے طور پر زیادہ لے رہے گی ٹھیک ہے ہارے آپ بھی ہیں ہاں 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 بلکھون اور تسلیم کیا کیا وہ روئے سیوی اور روئے سیویہ وہ والا حال ہوگی ہے اس وقت ہے تیکھیں اس میں اسمہ بہن بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کا کام ہے اپنی سوچ لوگوں کے سامنے لگ اور پھر یہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا کہ لوگ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں اور پھر جس کے حق میں فیصلہ کریں آپ کو کھلے دل کے ساتھ سارے تسلیم خم کرنا چاہیے ان کی رائے کے ساتھ جو یہ پچھلا الیکشن ہوا ہے اس میں اگینسٹ آل آڈز پاکستان کے لوگ بولیں انہوں نے ایک واضح پیغام دی ہے یوت نے عورتوں نے اور پچھلے جو ہم نے ڈیڑھ سال دیکھے اس کے اندر ایک اچھی پولیٹیکل انوائرمنٹ تو نہیں تھی میں تو آن ریکارڈ ہوں کہتا رہا بار بار کہتا رہا کہ ہم سیاست کو بہت تلخ بنا رہے ہیں اور سیاست بہت تلخ ہو چکی تھی اب نتیجہ کیا ہوا کہ ایک جماعت کو اس کی جو لیڈر ہیں وہ بھی جیل میں تھے چلیں دوزار اٹھارہ میں میاں صاحب بھی جیل میں تھے اچھا اس جماعت سے پھر بلے کا نشان بھی ان کا لے لیا گیا ان کے کسی ہر امیدوار کے پاس ایک مختلف نشان کوئی کارنم میٹنگز نہیں کر سکے کوئی جلسہ نہیں کر سکے الیکشن کے دن آپ نے صبح موبائل فونز بند کر دیئے انٹرنیٹ بند ہو گیا یعنی کہ پورا وہ تھا کہ آخری الیکشن سے پہلے تین فیصلے ہوئے ان فیصلوں کا رییکشن بھی نظر آیا تو آخری لمحے تک الیکشن ہونے تک پولنگ ڈے تک پرچی پڑھنے تک یہ کوشش کی گئی کہ ان کا ووٹر باہر نہ نکلے اب جب وہ نکل آیا اس نے ووٹ کر دیا تو اس کے بعد ہمیں ان کی رائے کے سامنے سارے تسلیم خام کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن نے ابھی فارم فورٹی فائیوز میرے پاس بھی موجود ہیں اب جس طرح اسلامباد ہے اسلامباد کے تینوں حلقوں میں فارم فورٹی فائیوز ہمارے پاس بھی موجود ہیں جن کے مطابق تحریک انصاف جیتی بھی ہے ان کے حمایت یافتہ لوگ جیتے ہیں جب کیا ہے نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے لیکن نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان لوگوں کا کر دیا ہے جو کوئی تیسرے نمبر پہ تھا یا کوئی نون کے لوگ تھے تو اب گزارش یہ ہے کہ جب آپ اس طرح بلیٹنٹلی ایک ملک کے دارالخلافے میں کریں گے جہاں پر آپ کے سارے فورن مشنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کے ابزرورز بھی بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کو اٹھا رہا ہے تو آپ کے باقی ملک میں کیا حال ہو رہا ہوگا ہمارے ہاں ہم تو کبھی گفتگو کے اندر اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کرتے بلوچستان اور کے پی کے بلوچستان میں اس وقت یہ حال ہے کہ تینوں نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں شاعرائے بند ہیں گوادر کے اندر مظاہرے ہیں کیج کے اندر مظاہرے ہیں کوئٹا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اب گزارش یہ ہے کہ آج اسلامباد کے باسیوں کو بھی پتا چلا ہے کہ ملک میں الیکشنز کس طرح ہوتے ہیں آخری ایک جملہ کا مجھے آئٹ کرنے کی اجازت ہے تو صرف میں اس کو کنکلوڈ اس بات پر کروں گا کہ ہم نے چھتر سالوں میں کوئی سبق نہیں سکھا نمبر ایک نمبر دو ہم نے اگر ماضی کے اندر یہ چیزیں اس طرح ہوئی بھی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مستقبل میں بھی اسی طرح کرتے جانا ہے ہم نے کوئی بہتری کی طرف نہیں جانا اس کے لیے مل بیٹھنے کی بات کرنے کی ضرورت ہے مگر کب مہربانو خیبر پختونخواہ میں تو لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے آپ کی جی اور جہاں پر جو کچھ نشستیں ہیں جیسے تیمور جھگرا صاحب کی سیٹ ہے پروینچل اسیمبلی کی وہ بلکل احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے جن سیٹوں پر ان کو لگتا ہے کہ فارم فورٹی فائف کے بارکس رزالٹ آیا ہے اور میں آپ کو اپنے حلکے کی یا ملتان کا بتانا چاہتی ہوں دیکھئے ہم اس وقت کیاوس چاہتے ہی نہیں ہیں مجھے میرے حلکے سے روز کوئی سو مختلف میسیجز آتے ہیں کہ بتائیے کدھر احتجاج کرنا ہے ہم آرو سب کو پتا ہے دی جی پی اے چھے جو ہیں وہ راو آصف صاحب وہ میرے حلکے میں کے آرو تھے وہ لوگ ان کے دفتر کے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے دفتر کے بعد اور ان کے گھر کے باہر احتجاج کرنا چاہتے ہیں میں نے ان کو روکا ہوا ہے میں پہلے دو دن میں نے کہا پہلے میں فارم فورٹی فائف کمپلیٹ کرتی ہوں ہو سکتا ہے درست ریزالٹ ہو ہو سکتا ہے کہ اینڈ میں اور دیکھیں زمنی میں میں ہاری میں نے ہار تسلیم کی کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے مگر ووٹ جو ہے نا ہمیں عوام اپنا جب ووٹ دیتی ہے تو ایک امانت دیتی ہے اس کا دفاع کرنا پھر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے تو میں یہاں پہ اپنے ووٹر کے حق کا دفاع کر رہی ہوں جیسے اٹھارا کے انتخابات کے اوپر الزمات تھے تو کیوں نہیں تحریک انصاف کہتی کہ وہ بھی غلط انتخابات ہوئے تھے جہاں پر دیکھئے دیکھئے جس کے ساتھ ہوتا ہے نا اگر وہ اپنے فارم 45 لے کر آتے اور کہتے کہ یہ یہ ہلکے ہیں یہ متنازہ ہیں یہ فارم 45 ہے اپلوڈ کر دیتے میں نے تو کر دیئے ہماری جماعت میں بہت سارے لوگوں نے اپنے فارم 45 مکمل طور پر کمپائل کیے ہیں result کمپائل کیا ہے public document بنا دیا ہے it's on public record now لوگ خود دیکھ سکتے ہیں میں الزام نہیں لگا رہی اور میں نے پھر بھی مجھے لگتا ہے یقینا واضح ہے فارم 47 میں دیکھا تھا میں نے کیمپ آفیس میں وہ منیولی جو ہے نا انٹر کر رہے تھے تو شاید ان سے غلط کوئی نمبر درج ہو گئے ہیں تو دوبارہ کانٹنگ کر لیں اس کا حل موجود ہے آپ فارم 45 لے دوبارہ ٹیبیلیٹ کریں اور اس میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ صرف سارے چار ازار ووٹ چار ازار ووٹ جائے ہوئے ہیں مگر پچھلے سا پچھلی الیکشن کے بعد تو پائن پائن سال بھی پڑے رہے ہیں موسیٰ گلانی صاحب کو بھی چاہیے موسیٰ گلانی صاحب کو بھی چاہیے ان کے پاس بھی فارم 45 ٹیبیلیٹ کیجئے دیکھئے ویسٹیڈ ریزارٹ ریجیکٹیڈ جو ووٹ ہے وہ چار ہزار ایک سو پچاس کے قریب ہے ناٹ کی جو فارم 47 میں سولہ سالے سولہ ہزار بیرسیٰ صاحب یہ بات درست ہے کہ یہ سارے مسائل حال ہو سکتے لیکن پھر کیا ہم ایک اور مرتبہ چنتخب حکومت کی طرف جا رہے ہیں یہ چنتخبات جو ہے بار بار ہوتے رہے ہیں انہی نے بیانیاں یہ لے کے آئے تھے سیلیکٹیڈ کا تو آج اس کو یہ بیاج آف آنر کی طرح شاید پہننا پسند کر رہے ہیں میرا ایک عیدی بسلہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ میں ایک تو پولیٹیکل ٹاک شور بھی آتا نہیں ہوں اس لیے نہیں آتا کہ جب میرے پر کوئی بہراز انظام لگایا ہے یہ ہماری پارٹی آپ پہ نہیں لگا رہی ہیں میں پارٹی بھی نہیں لگاتا شاید ہمارا پہلا آپ اس میں ٹھاک رہا ہے میں نہیں لگاتا پرابلم پیدا ہی ہوتا ہے کہ ہم جواب دیں تو میں اپنے آپ کو برا محسوس کرتا ہوں جواب میں نہ دوں تو میرے جو پارٹی والے وہ موشد رہا دوتا میں اس لیے آپ کو پتہ ہے میں آوائیڈ کرتا ہوں آنا بھی دیکھئے ایک ہلکی کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا کیا ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ الیکشن صحیح ہونے چاہیے اور جو اس کے بعد کاؤنٹنگ ری کاؤنٹنگ ٹریبینل کا معاملہ ہے وہ جلدی ہونا چاہیے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا تیرہان کے الیکشن میں ہم نے چیلنج کیا ہاراں گزر گیا آٹھ کے الیکشن میں نے چیلنج کیا بطور وکیل اگل الیکشن آگئے تیرہان کے کیا اگل الیکشن آگئے تو ایسا کب تک چلے گا نہیں دو ہزار سترہ میں تمام پولٹیکل پارٹیوں نے باشمول پی ٹی آئی ہم سب نے بیٹھ کے الیکشن ایکٹ میں اس پروسیجور کو بہت ریڈیکلی چین کیا تھا اس کا کچھ فیدہ ہوا سوری شاہب وغیرہ کو نکال دیں کہ پانچ سال سٹے پہ چلے گئے ادھر نہ جائیں یہ پیٹیشن جلدی فیصلہ ہوئی ہیں اب جو بھی پارلیمان آئے وہ اس کو مزید ٹھیک کرے یہ مزید ٹھیک کرے میں نکتہ نظر ہے یہ بار بار کہتا ہوں کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے سوچنا تھی ابھی پی ٹی آئی نے تو ایک کل انہوں نے جیسچر دیا ہے بینیسٹر گوھر صاحب نے کہا ہے کہ ہم پوزیشن میں بیٹھنے کو تھی اس کا مطلب یہ ہے میں تو یہ قدم آگے جاتا ہوں تحفظات کے باوجود دیکھو وہ تو ساور ایکسپٹ کرنا یہ ہم نے نہیں کیا تھا بلکہ ہم نے ایک قدم آگے گئے تھے حباس شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے مہان خان صاحب آپ کو مانتے تو ہی بٹ یو آئی پرائیم نیسٹر ہم ملکہ آگے چلتے ہیں کہا تھا نا چارٹر ف ایکانومی کی بات کی صداری خان نے کہا تھا نا بلاول وہ تو ہونا ہی ہونا ہے یہ میں تو خوش ہوں اس بات سے میں نے تو اس کو صحت مند کردار دیا ہے ساتھ چیز خیش کردار ہے اگر یہ دو پچھلے الیکشن میں بھی یہ ہو جاتا جب دو کانفیڈنس ہوئے تو معاملہ آگے بڑھتا ابھی بھی میں اگر میرا بس چلے یا میں تو درخواست پارٹیوں کروں گا جب یہ گورنمنٹس بنا لیں فرس کیا کوئلیشن کی کیونکہ کوئی پارٹی گورنمنٹ امام نے منڈیٹی ایسا دیا ہے کہ ان کو اگر میکسیمم ووٹ ملے بھی ہے نا پی ٹی آئی کو تو وہ بھی حکومت نہیں بنا سکتی اور ان کے ساتھ کوئی بیٹھے گا نہیں یا وہ نہیں بٹھائیں گے اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کوئلیشن تو بڑھ نہیں بڑھنی ہے بائی ڈی فالٹ میں اگر میرا بس چلے نا میں تو ہر ایک کو کہوں گا کہ مل بیٹھیں اور آگے بڑھیں قومی حکومت قومی حکومت بنائیں کچھ رولز تائے کریں قومی حکومت کی طرف جاتی ہے کچھ رولز اپس میں تائے کریں جیسا کہ ہم پچار سال کہتے رہے گئے کہ چارٹر آف ڈیموکریشی کو آگے بڑھائیں چارٹر آف پاکستان کو آگے کریں میں ایک مثال دوں ہم نے پی آئی اے کو پریوٹائز کرنے کے لیے ایک بہت اچھا نظام لے آئے پی ٹی آئی نے ہمیں نہیں کرنے دی اصد عمر ہیڈ کر رہے تھے اس کی پارلیمانی کی میٹی کو ابھی آپ کو پیپلز پارٹی نہیں کرنے دیتے سنے نا وہ بھی نہیں کرنے دیتے اثارے نہیں کرنے دیتے کیونکہ برتیوز ہونے کیوں ہم نے یہ کہا اس وقت پی ٹی آئی کو آج میں آنڈ ریکارڈ بتاتا ہوں اسے چیک کر لیں آپ اپنی پارٹی کی ایک میٹی بنا کے آپ ہیڈ بن جائیں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پھر کوئی برٹائز کر رہے ہیں